اسلام علیکم دوستو آپ کو پتا ہے کہ کینیڈا کی ایک بڑی ایک انوکی سی بات جو ہم ایشنز کو لگتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں برنہ آپ کو گوالے نہیں ملیں گے نہ آپ کو کہیں پر گوالا نظر آئے گا نہ آپ کو کہیں پر بھیسے نظر آئیں گی اطلیق ہے جیسے ہمارے ایشیا میں ہوتا ہے چلتی رہتی ہیں آگے پیچھے گلی محلوں میں بھیسے آپ کو دیکھنے کے لیے ملتی ہیں بھیڑ بکریاں آپ کو دیکھنے کے لیے ملتی ہیں تو یہاں پر آپ کو وہ چیز نہیں ملے گی اور وہ تو چلے ہو گیا جی کہیں پر فارم آس پر ہوگی ہوتی ہیں یہ چیزیں یہاں پر یہ نہیں رکھتے اس طرح گلی محلوں میں یا آگے پچھے گی جگہ پر لیکن ساتھ ہی ساتھ یہاں پر آپ کو جو کھلا دودھ ہوتا ہے نا آپ کا کھلا دودھ بھی آپ کو یہاں پر کہیں نہیں ملے گا ٹھیک ہے کہ یار آپ نے کسی گوالے سے دودھ لے لیا دودھ کو عبال کر رکھا اور پھر اپنے لئے آپ اس کو استعمال کرتے ہیں یہاں پر آپ کو کہیں پر بھی کھلا دودھ نہیں ملے گا نہیں نظر آئے گا ہوتا گیا ہے کہ یہاں پر جو کمپنیز ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ دودھ کو عبال کر تیار کر کے رکھیں تاکہ جو لمبے عرصے کے لیے یہ دودھ پڑھا رہے اور زیانہ ہو گئے آپ بازار میں کسی بھی جگہ جائیں گے جتنی دکانوں پر جائیں گے آپ کو وہاں پر دودھ بارٹلز میں ملے گا نہ کھلا دودھ ملے گا اور نہ جو خالص دودھ آپ جس کو کہتے ہیں نا وہ آپ کو یہاں پر نہیں ملے گا دودھ کا ہوتا کیا ہے کہ دودھ کو مختلف کیمیکلز ڈال کر اس کو یہاں پر تیار کیا جاتا ہے اور پھر یہاں پر جو کوالٹیز ہیں اس میں پھر آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں اتنے پرسنٹ فیٹ ہے وہ دودھ ملے گا پھر اس کے بعد سیپرٹ آپ کو اتنے پرسنٹ فیٹ والا دودھ ملے گا ریشو کے حساب سے نا یہاں پر دودھ رکھا جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر جو بالائی ہوتی ہے وہ بڑی کم مقدار میں آپ کو یہاں پر ملے گی باہر آپ کو جیسے ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے حلیب کی ہے نیسلے کی ہے اس طرح کی جونسیاں پروڈکٹس ہیں ان کی بالائی کے آپ کو باہر پیکٹ ملتے ہیں یہاں پر وہ حساب نہیں ہے ہاں آتی ہیں پاکستان سے جو چیزیں آتی ہیں انڈیا سے آتی ہیں انڈیا چیزیں بنگلہ دیجھ سے آتی ہیں وہ ان کے مختلف سٹورز ہیں وہاں پر یہ چیزیں رکھی جاتی ہیں وہاں پر آپ کو یہ بالائی اور اس طرح کی چیزیں مل جاتی ہیں لیکن لوکل جو پروڈکٹس ہیں یہاں کی کینیڈا کی ان میں آپ کو بڑا کم یہ چیزیں ملتی ہیں ہاں یہ ہے کہ آپ کو کریم مل جاتی ہے وہ جو آپ اوپر یوز کرتے ہیں کسی بھی پروڈکٹ میں اس طرح کی کریمز ملتی ہیں لیکن وہ بالائی نہیں ہے جس طرح کی آپ کو ملتی ہے ہمارے نیسلے کے پروڈکٹو یا دوسری ہوتی ہیں تو اس طرح جو ملک کی پروڈکٹس ہیں وہ یہاں پر بڑی کم ہیں ٹھیک ہے جو دودھ ہے وہ آپ کو بنا ہوا ملے گا باٹل میں ملے گا کلا دودھ یہاں پر نہیں ہوتا اسی وجہ سے یہاں پر یہ جو دودھ کا کاربار ہے اسیا میں بھی بہت پروفٹیبل ہے لیکن وہاں پر ایک میں نے اپنے چینل کیلئے رپورٹ کی تھی وہ چلی نہیں تھی بڑی خطرناک کیونکہ اس میں بتایا گیا تھا کہ سربودہ سے اور آکے پیچھے سے کیسے دودھ کی جگہ پر زہر بیچا جا رہا ہے وہاں پہ لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے یہاں پر بقاعدہ چیک سسٹم ہے آپ کا چیک کیا جاتا ہے دودھ جو بھی کمپنی دیتی ہے اس کے اوپر اپرووڈ ہوتا ہے اس کے اوپر لیبر لگتا ہے پھر وہ مارکیٹ میں آتا ہے اور بقاعدہ بتایا جاتا ہے کہ اس میں کتنا فیٹ ہے اور کتنا یہ دودھ آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے اور کیا کیا اس میں انہوں نے یوز کی ہیں دودھ کا بہت پرافٹیبل بیزنس ہے یہاں پر اور ساتھ ہی ساتھ دودھ کے ساتھ جو آپ کا حلال میٹ ہے بہت زبردست بیزنس ہے اس کا یہاں پر اور پرافٹیبل بیزنس ہے ایون کے سم ٹائمز تو یہاں پر حلال میٹ شارٹ بھی ہو جاتا ہے مکلی شاپ کے اوپر میٹ ملتا ہے پیکٹس میں ہر جگہ پر ملتا ہے ٹھیک ہے اب لیکن یہاں مسلمانوں مختلف جگہ پر بچرز نے شاپ کھولی ہیں وہ کھلا میٹ بھی آپ کو دے دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کی بھی ہے کہ ہر چیز کی کیٹیگری بنائی گی ہے میٹس کی اور اس طرح میٹ آپ کو صاف سترہ کر کے دیتے ہیں اس کے بھی یہاں پر رولز اور لاہ ہیں یہ نہیں کہ آپ کو وہ کوئی بھی ایک کسائی بیٹھا ہے اور اس نے اپنی طرف سے اس طرح سے یہ چامپ کا گوشت اور مکس کر کے آپ کو بیٹ میں چربی مکس کر کے چربی ڈال کر آپ کو گوشت دے دیا چربی سیپریٹ یہاں پر ملے گی بونز آپ کو سیپریٹس ملیں گی ٹھیک ہے اور صاف گوشت آپ کو سیپریٹ ملے گا تھائی کا گوشت آپ کو سیپریٹ ملے گا ہر چیز کا ایک لاہ ہے رول ہے اور اسی وجہ سے یہاں پر دو نمبری نہیں ہیں دو نمبری ہم ایشنز بہت زیادہ کرتے ہیں گورے کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن گورے ان معاملوں میں دو نمبری نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بقاعدہ لا ہے لا یہاں پر بہت ساکھ چیک کیا جاتا ہے یہاں پر اور اسی وجہ سے یہ اس معاملے میں یہ ملک کامیاب ہے تو یہ ایک اچھی چیز تھی میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں اور یہ ویڈیو آج اسی لیے تھی کہ یہاں پر جو نہ گوالے ہیں نہ ہی آپ کو کھلا دودھ ملتا ہے اور نہ ہی بھینسیں شکایت کرتی ہیں کہ انہوں نے ہمارے دودھ میں پانی ملا دیا ہے جم resources جمع گدا ہمارے دیوار ملاد ہمارے دردگ رکھے ہمارے دفاع